اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ تلت حسین لغاری آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر روشن علی عظیم یوٹیوب چینل اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ آگاہ ہو سکیں اور آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہے ملک کے نام ور وکیل پروفیسر ڈاکٹر روشن علی عظیم ملہ صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی تلت حسین میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے آپ کے ساتھ تمام ہندوستانی تمام پاکستانی سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہوں گے ان کے لیے دعا ہے اور یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوش و آباد رہیں گے سر آج ہم آپ سے ایک نئے کیس کے بارے میں ڈیٹیلز لینا چاہیں گے جو کہ سونیا اکتر نامی ایک لڑکی ہے جو کہ بنگلہ دیش سے انڈیا آئی ہے وہ کلیم کرتی ہیں کہ سورب کان تیواری نامہ کے ایک بندہ ہے جو کہ نہ صرف اس کا ہزبینڈ ہے بلکہ اس کے بچے کا باپ بھی ہے اور وہ جو ہے اس سے فراڈ کر کے جو ہے بنگلہ دیش میں اس سے شادی کی ہے اور وہ اسے وہاں سے چھوڑ کے آیا ہے اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی بلکل یہ جو ایشو ہے سونیا اکتر بنگلہ دیش کی جو خاتون ہے اور سورب کان تیواری جو انڈیا کا باشندہ ہے اس کا جو یہ جو کیس ہے میں نے اس کو ضرور گون تھو کیا اس کو دیکھا ہے اس کو پرسو کیا اس کی دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں اور ان کے بارے میں جتنے بھی نیشنلی اور انٹرنیشنلی آرٹیکلز جو پبلش ہوئے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے وہ میں نے وہ پڑے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی ساری دیکھیں اسٹیٹمنٹ بھی ان دونوں کی میں نے ضرور دیکھی کافی لوگوں کو ان کی جو لیو سٹوری ہے اس کا کم ہی پتا ہے کہ یہ خاتون کہاں سے ہے یہ جو سورب کان تیواری ہے یہ دھاکہ میں کیا کرنے گیا تھا اور یہ کیسے ان کا لب ایفیر ہوا یہ معاملات کیا ہیں یہ کم ہی لوگوں کو پتا ہے تو اس حوالے سے جی میں نے یہ پڑا ہے تو میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ جو سونیا اختر جو خاتون ہے یہ مسلم کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے اور یہ میڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہ کافی ٹائم سے مختلف جو کام جو جاگ سی وہ کر رہی تھی جیسے سیلز گرلز ہوتی ہیں اسے مختلف کمپنیز میں یہ کام کرتی تھی اور یہ جو سورب کان تیواری ہے اس شخص کا تعلق گریٹر نویڈا جو ہے انڈیا کا ایریا ہے یہ وہی ایریا ہے جہاں سے سیما حیدر پاکستان سے الیگلی طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی یہ وہی گریٹر نویڈا کا ایریا ہے یہاں سے اس کا تعلق ہے سورب کان تیواری کا گریٹر نویڈا کا ایک ایریا ہے جس کا نام ہے سورجپور سورجپور کا یہ رہائشی بندہ ہے اور یہ بیسیکلی جو سورب کان تیوار یہ انجنیئر ہے کوویٹ کے دوران جب کوویٹ کا معاملہ ہوا لاؤگ ڈاؤن لگا تو اسی دوران یہ اپنے جاب کے سلسلے میں یہ دھاکا گیا دھاکا کی کوئی ایک کمپنی ہے انرجی کی کوئی بجلی بنانے والی کے کمپنی تھی کمپنی کا نام ہے کلٹی میکس انرجی پرائیویٹ لیمیٹیڈ یہ جو کلٹی میکس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے یہ بجلی بنانے کی پاور بنانے کی کمپنی ہے یہ دھاکا میں کام کرتی ہے دھاکا میں اس کی فیکٹری ہے اس کا جو کام وہیں دھاکا میں ہے جب کوویٹ کے دوران اس شخص کو آفر ہوئی سورپ کان تیواری کو گریٹر نویڈا سے دھاکا جانے کی تو اس نے وہ آفر قبول کر لی اور اس نے بندے نے گریٹر نویڈا سے بنگلہ دش آیا وہاں پہ اس نے کمپنی جوائن کی وہاں پہ یہ ایک اس کمپنی کا جو فلیٹ تھا اپارٹمنٹ تھا وہاں پہ یہ رہتا تھا تو کافی مرتبہ اس خاتون کی اس سے ملاقات ہوئی سونیا اکتر کی اپنی جاب کے حوالے سے جیسے کہ یہ سیلز گرلز کا کام کرتی تھی یہ بھی ورکنگ لیڈی تھی اور اپنے کام کے سلسلے میں ہی یہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتی تھی جو کام کا حصہ ہوتا ہے جاب کا حصہ ہوتا ہے اسی کام کے سلسلے میں اس کوویٹ کے دوران اس شخص سے بھی ملاقات ہوئی سورپ کانتیواری سے پھر اس نے خود نے ہی اس کو پروپوز کیا شادی کے لیے تو پہلے تو اس لڑکی نے اس کو ڈینائے کر لیا اس کے بعد جب یہ پتا چلا اس کو اکارڈنگ ٹو سورپ کانتیواری کے یہ جو ہے ابھی سنگل ہے اس کی شادی تھی پہلے اور اس کے بعد اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے انتقال کر گئی یہ سنگل رہتا ہے اس کا انڈیا میں ان کے رشتہ داروں کے سوا کوئی اور فیملی میمبر نہیں ہے تو یہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پروپوزل کے بعد یہ جو سورپ کانتیواری ہے اس سونیا اکتر کے گھر جاتا ہے اس کے والدین سے ملتا ہے فیملی میمبر سے ملتا ہے ان کو یہ منتیں کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اس کا رشتہ چاہیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہماری انڈرسٹیننگ آپس میں ہے تو یہ بات پوچھی گئی سونیا اکتر سے تو سونیا اکتر نے کہا کہ آپ فیملی میمبرز ہمارے ہیں جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں میں قبول ہے ان کی فیملی سے سونیا اکتر کی فیملی سے یہ اوبجیکشن آیا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سورپ کانتیواری جو ہے یہ ہندو کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے تو شادی ایسے نہیں ہو سکتی ہے اس کو ریلیجن کنورٹ کرنا پڑے گا تو وہاں پر سورپ کانتیواری نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں میں جو ہے اپنا ریلیجن جو ہے وہ کنورٹ کرنی کے لئے تیار ہوں پھر اس نے ریلیجن کنورٹ کیا مسلمان ہوا اور مسلمان صرف ایسے ہی کلمہ پڑ کے مسلمان نہیں ہوا وہاں کی مقامی عدالت میں یہ گیا وہاں پہ اس نے اسلام قبولا اور ڈاکیومنٹیشن ہوئی ڈاکیومنٹیشن کے بعد جب یہ مسلمان ہو چکا اس کے بعد اس کا وہاں پہ شادی ہوئی نکاح ہوا وہ بھی کورٹ کے تھرو ہی ہوا اس کے تمام ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں اس تمام کاروائی کے بعد 14 اپریل 2021 میں ان دونوں کی شادی ہوئی شادی میں بھی وہ تمام فیملی میمبرز سونیا اکتر کے شریک ہوئے محلے والے شریک ہوئے ان کی بھی تمام ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو زندگی حضرت باجی زندگی صحیح سے گزر رہی تھی ان دوران جو ہے ایک بچہ بھی ان کا پیدا ہوا بچہ بھی اچھے ہسپٹل میں پیدا ہوا بچہ ان کی بھی ویڈیوز اور فوٹوز فوٹوگرافز موجود ہیں جب دو سے تین سال کی چھٹی کے بعد سورپ کانتیواری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھارت جانا چاہیے وہاں پہ میرے کچھ فیملی میمبرز ہیں وہاں ان سے میں مل کے اور واپس میں آتا ہوں تو اس دوران سورپ کانتیواری نے اپنی اس بیوی سونیا اکتر کو اسی جو کلٹی میکس انرجی پاور لیمیٹڈ تھی ان کے ہی فلیٹ میں وہ ریائش پذیر تھی وہاں پہ اس کو چوڑا کہ میں پچھ ہی وقت میں واپس آتا ہوں جب سورپ کانتیواری صاحب انڈیا پہنچے تو وہاں سے اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا دو سے تین ماہ گزر گئے کوئی سونیا اکتر سے رابطہ نہیں کیا اپنے تمام موبائل فون کے جتنے بھی سنس تھی وہ انہوں نے بند کر دی اپنے سوشل اکاؤنٹ جتنے بھی تھے وہ اس نے بند کر دی تمام جو رابطے تھے وہ ختم کر دی قطع تعلق کمپلیٹ لی کر دیا اس سونیا اکتر سے سونیا اکتر ابھی اس کے فلیٹ میں ہی رہتی تھی کمپنی کے کمپنی سے بھی اس کے لیے نوٹس آنا شروع ہو گئے کہ آپ کا جو ہسپنڈ ہے یہاں سے چلا گیا ہے اور فلیٹ ابھی آپ کو خالی کرنا پڑے گا اس نے رابطے کرنے کی کوشش کی رابطہ نہیں ہو سکا اس کے بعد سونیا اکتر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے اپنا بچہ لے کے مجھے ہندوستان جو ہے وہ جانا چاہیے سونیا اکتر صاحبہ جب اپنا بچہ لے کے ہندوستان گئی اس کے ایڈریس پر پہنچی تو بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے اس نے ایک مینی کیب جو ہوتی ہے وہ ہائر کی اور اس ٹیکسی کے تھروں اس کے گھر پر پہنچی فلیٹ پر پہنچی تو انہوں نے سورپ کانتیواری تو ملا فیلمی ممبر تو ملے سورپ کانتیواری تو ملا اس کے فیملی ممبر بھی ملے وہاں آ کر پتا چلا کہ سورپ کانتیواری کی ایک بیوی موجود ہے جو سورپ کانتیواری نے یہ کہا تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے وہ سراسر جھوٹ تھا اس کی بیوی جو ہے وہ موجود تھی اس گھر میں یہ جو لڑکی تھی سونیا اختر یہ تھوڑی سرپرائز بھی ہوئی کہ اس شخص نے تو مجھے کہا تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ خاتون کون ہے تو اس خاتون کا نام رچنا تیواری تھا اور رچنا تیواری صاحبہ نے کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے تو وہاں پر اس سونیا اختر نے کہا کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں یہ اس کا بچہ ہے یہ سامنے موجود ہے شخص یہ ڈینائی نہیں کر سکتا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں اور یہ مسلمان ہو چکا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے وہاں پر ان کا کلیش ہوا وہاں پر فلیٹ کے باہر ان کا کافی جھگڑا ہوا اور یہاں پر بکول سونیا اختر کے کہ اس میری ٹیکسی والے کو ان کی فیملی میمبر نے اور سورپ کانتیواری نے کافی پیسے دیئے اور یہ کہا گیا ٹیکسی والے کو کہ آپ کو اس سونیا اختر کو یہاں سے لے کے جانا ہے اور دور جا کر کہیں اس کا ریپ بھی کرنا ہے ریپ کرنے کے بعد یا تو آپ کو اس کو مار دینا یا کہیں پھینک دینا ہے بچے کو لے کے آپ کو سیل آؤٹ کر دینا بیچ دینا ہے آپ کی مرضی ہے پہلے تو ریپ تو اس کا لازمی کرنا ہے یہ الزام لگایا سونیا اختر نے اس کے بعد سونیا اختر کو یہ جو ٹیکسی والا صاحب تھا یہ کافی دیر ڈرائیو کراتا رہا گھماتا رہا جب اس کو تھوڑا شک ہوا تو وہاں پر موجود کوئی پولیس کو دیکھ کے سونیا اختر نے کافی شور مچانا شروع کیا کرائے کرنا شروع کیا پھر سونیا اختر صاحبہ کو دھاکہ واپس بھیجا گیا جب سونیا اختر صاحبہ دھاکہ پہنچی تو اس کی فیملی میمبر کو اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ماجرہ ہوا ہے وہ ابھی مجھے پہنچان نے سے انکار کر رہا ہے وہاں پر مرتبہ پھر اپنی تیاری کے ساتھ ہندوستان آتی ہیں ہندوستان آنے کے بعد جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے گریٹر نویڈا کی وہاں پر جو وومن پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جاتی ہے وہاں پر اپنی کمپلین لوج کراتی ہے اور وہاں پر پھر پولیس آفیشل ان کو ملتے ہیں وہاں کا جو ایڈیشن کمیشنر پولیس ہے اس کا نام ہے راجی ڈکشٹ صاحب وہ ان کو ملتا ہے ان کے ساتھ خواتین جو پولیس آفیشل ہیں وہ ان کو ریسکیو کرتی ہیں اب راجی ڈکشٹ صاحب کہتا ہے کہ میرا شوہر ہے اور اس کے پاس جتنے بھی ثبوت ہیں وہ پرمہ فیصہ ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے شادی کی ہے سورپ کانتیواری نے اور تمام فوٹوگراف سے اس نے دکھا ہیں تمام ویڈیوز دکھا ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے شادی سورپ کانتیواری نے کی ہے وہاں پر ہندوستان میں سونیا اکتر نے ایک کیس بھی داخل کر دیا ہے عدالت میں اور پولیس بھی انویسٹیواری وہاں کی کر رہی ہے لیکن اب تک جتنے بھی ثبوت دیے گئے ہیں سونیا اکتر صاحبہ کی طرف سے مقامی جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورپ کانتیواری نے شادی کی ہے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اس کے بعد یہ ہندوستان میں آ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے ہنی ٹریپ کیا گیا دیکھیں کوئی بھی کسی کو اتنا ہنی ٹریپ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ گھر میں جا کے ڈانس کریں بڑے ہسپیٹل میں جا کے آپ لڑکی کا جو ہے آپ رہے کر رہے اور اس کے بعد جو پروگرام ستے ہیں اس میں آپ برڈے سیلیبریٹ کریں یا جتنے بھی فیملی فنکشن سیں وہ آپ سیلیبریٹ کریں ان کی ویڈیوز موجود ہیں فوٹوگراف موجود ہیں ان میں سے کہیں بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ ہنی ٹریپ ماملہ ہے یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ اس دھوکے کی سزا بلکل اس سورپ کانتیواری کو ملنی چاہیے خاتون اتنی سستی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو شادی کا جھوٹا پروپوزل رکھیں شادی کریں آپ اس کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد بچے پیدا کریں آپ پھر بچے پیدا کرنے کے بعد آپ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں کہ یہ میری بیوی نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے اور مجھے ہنی ٹریٹ کیا گیا تو میرے خیال ہم آپ سے ویڈیو کو کلوز کرتے ہو کچھ ایک سوال پوچھنا چاہیں گے سیما کے کیس میں کچھ لوگ ہم سے سوال کر لے ہیں کہ آپ نے کیا پروسیڈنگز کی ہے اسے کہاں تک پوجہ ہے کیا ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کافی سوالات آتے ہیں سیما حیدر کے کیس کے بارے میں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کوئی لیگل پروسیڈنگ کی ہے نہیں کی ہے دیکھیں ہم اپنا جو پبلک نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جو لیگل پروسیڈنگز کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے گلام حیدر کو پتا ہے یہاں کا جو جتنے ہم پبلک کریں گے زیادہ تو پبلک نہیں کریں گے لیکن آٹھ تاریخ کو ضرور آپ کو پتا لگے گا کہ ہم نے یہ کیا اقترامات اٹھائے ہیں سیما حیدر کے خلاف اور سچن مینا کے خلاف اور نکتر سنگ جو مینا ہے اس کے خلاف کیا ہم نے لیگل انیشیئٹ کیا ہے گلام حیدر کی طرف سے وہ ہم آپ کو آٹھ ستمبر کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو آپ ضرور انتظار کریے گا آٹھ ستمبر کو ہم ڈسکلوز کریں گے آٹھ ستمبر کو کہ ہم نے کیا جو قانونی قدم اٹھایا ہے سیما حیدر کے خلاف نکتر سنگ مینا کے خلاف اور سچن مینا کے خلاف اور ایک فیسلی ٹیٹر ہے جو پاکستان میں موجود ہے اس کے خلاف ہم نے کیا قدم اٹھایا وہ ضرور ہم آٹھ ستمبر کو بتائیں گے تب تک آپ انتظار کریے گا انشاءاللہ میرا بس میسج یہی ہوگا کہ آپ یہ چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں اور آپ اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے فیملی ممبرز کا اپنے محلے والوں کا سب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ